بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا السلام پہنچے نالین ایک طرف تو انڈین کرکٹ بورٹ کے ایک حالیہ بیان کے بعد سن دوہزار تئیس میں پاکستان میں ہونے والے ایشیا کپ میں انڈیا کی شمولیت پر شکوک کے بادل چھائے ہوئے ہیں اس زمن میں انڈیا سے آنے والے بیانات کے بعد پاکستانی کرکٹ بورٹ یہ انڈیا دے چکا ہے کہ ایسا کرنے سے بین الاقوامی کرکٹ متاثر ہوگی اور انڈیا میں منعقد ہونے والے دوہزار تئیس کا ورلڈ کپ میں پاکستان کی شمولیت بھی اثر انداز ہوگی ایشیا کپ کے حوالے سے بحث کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن آپ جان کر حیران ہوں گے کہ ماضی میں کس طرح دو حریفوں نے کرکٹ کے میدان میں جنگ کے دوران بھی اچھے تعلقات قائم رکھے انڈین کھیلاری سنیل گواسکر کو یاد ہے جب ان کی ٹیم نے تقریباً چار ماہ تک ایک ایسے وقت میں پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کیا جب دونوں ممالک کے درمیان انصرات پر جنگ ہو رہی تھی یہ وقت تھا جب اپنے ملکوں سے سات ہزار کلومیٹر دور آسٹریلیا میں دونوں ملکوں کے کھلاڑی ریسٹ آف ورلڈ ٹیم کا حصہ تھے سن انیس و اکتر کی جنگ دسمبر کے مہینے میں بنگلہ دیش کی ازادی کے بعد ختم ہوئی تھی اپنی آپ بیٹی میں گواسکر نے لکھا ہے اس سب کے باوجود انڈین اور پاکستانی کھلاڑیوں کے درمیان کسی قسم کا تناؤ نہیں تھا گیری سوبرز کی قیادت میں ریسٹ آف ورلڈ ٹیم میں سترہ کھلاڑی شامل تھے جن میں سے چھے برے صغیر سے تھے گواسکر کے علاوہ بشن سنگھ بیدی اور فروغ انجینئر انڈین کھلاڑی تھے جبکہ پاکستان کی نمہندگی زہیر اباس انتخاب عالم اور آصف محمود کر رہے تھے اپنے کتاب سنی ڈیز میں گواسکر لکھتے ہیں کہ ہم تقریبا ہر شام ایک پاکستانی ریسٹوران پر اکٹھے ہوتے تھے جس کا مالک خبریں سن کر اردو میں ایک کاغذ پر لکھ کر انتخاب عالم کو دے دیتا انتخاب اس کاغذ پر نظر ڈالتے اور اسے پھینک دیتے تھے مدان میں دوسرے بین الاقوامی خلاڑی ان روایتی حریفوں پر فکریں کستے رہتے تھے ہلٹن ایکرمنٹ جو جنوبی افریقہ کے پلے باز تھے اور گواسکر کے ساتھ اوپننگ کرتے تھے اس صورتحال میں مزاہیاں چیزیں سوچتے تھے ان میں سے ایک میں انتخاب عالم اور فروغ انجینئر بندوق کی سنگینوں سے لڑ رہے ہوتے میں جہاز اڑا رہا ہوتا اور آصف محمود میرا پیچھا کر رہا ہوتا جبکہ بیشن اور زہیر فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے گواسکر لکھتے ہیں کہ ایکرمنٹ کی ایسی سوچ پر ہم لطف اندوز ہوتے تھے تاہم کچھ پریشانیاں ضرور تھیں بیشن سے ایک بیدی فروغ انجینئر سے ناخوش تھے کہ انہوں نے ایک مقام صافی کو یہ بیان کیوں دیا کہ بمبائی میں سمندر کے قریب گھر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بیوی اور بیٹیوں کے لیے فکر مند ہیں اور یہ کہ وہ ان کو برطانیہ منتقل ہونے کا کہیں گے اور خود بیشن سنگ بیدی جو صافیوں سے بات نہیں کرتے تھے اس بات پر پریشان تھے کہ ان کا شہر امرسر پاکستانی سرعت کے قریب تھا گواس کر کے آپ بیٹی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس جنگ کے دوران بھی دو ملکوں کے درمیان تنازے نے کم از کم انڈیا اور پاکستان کے خلاڑیوں کے تعلقات کو متاثر نہیں کیا ناظرین یہ تھی آج کی تاریخی سٹوری اس قسم کے تاریخی واقعات کے لیے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ